بڑی خبر ہم آپ کو دانے کٹنی سے جہاں آج مقمتی شیوراہ سنگھ چوہان کٹنی دورے پر رہنے والے ہیں کٹنی میں راجہ فہاڑ پر شریح حریحر تیرت کا بھومی پوجن کریں گے حریحر تیرت کا بھومی پوجن کریں گے مقمتی شیوراہ سنگھ چوہان بھگوان پرشو رام کی یہاں بھگوان پرشو رام کی 108 پھر کی ستیمہ یہاں حاپت کی جائے گی سات دنوں تک بھی کارکرم آئی جد ہوگا بھگوان پرشو رام کی 108 پھر کی پرتیمہ اصطحابت وہاں کی جا رہی ہے سات دنوں تک یہ کارکرم چلے گا جگت گروہ رام بھدرہ چار سوامی عبدیش اند بھی اس میں شامل ہوں گے تیزبت کی بڑی خبر ہم آپ کو اٹھا دیں آج مقمتی شیوراہ سنگھ چوہان کا کٹنی دورہ راجہ پہاڑ پر اس فٹ شریحریحر تیرت میں بھومی پوجن کریں گے 108 فٹ اوچی بھگوان پرشو رام کی پرتیمہ یہاں حاپت کی جانی ہے سات دنوں تک یہ کارکرم چلے گا تیزبت کی بڑی خبر کٹنی کی سمباد داتا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ پون لائن پر ہیں جی یہ کس طرح کا آئیو جن ہے کیا کچھ آج کارکرم ہونا مقمتی شیوراہ سنگھ چوہان کا دورہ ہے اور شریحریحر تیرت کے بارے میں بھی ہمیں وزتارش بتائیے جی جی اگر ہم بات کریں تو مدرس میں بزراوکل کے بنجادی میں ایک راجہ رام پہاڑ ہے جس میں ایک نئے تیز پر جوڑنے والا ہے جس کا آج بھومی پوجن ہونا ہے اور جس کی شروعات آج مقمتری کے ہاتھوں سے ہونا ہے اور اس کا بھومی پوجن ہوگا جی ایک سو آٹھ پیٹ اونچی پردیمہ وہاں پر اسطافت کی جانا ہے بھگوان پر شرام کی کس طرح کا صورت ہوگا کس طرح کا وہاں پر جو کہتے ہیں کہ چار دھام کے بھی درشن کر سکیں گے شرد دھالو کس طرح کٹیت وہ بننے جا رہا ہے کٹی کے پاس جی راجہ رام پہاڑ میں سنجے پاٹک کے حوزن سے ایک سو آٹھ پیٹ کی مورتی کا ایک اناورن کرنا ہے بننا ہے مورتی کو اسطافت ہونا اور اس کا بھومی پوجن کی اس لئے کیا جا رہا ہے جی چلیے پردین بہت شکریہ تو راجہ پہاڑ پر اسفت شریحریہر تیرت کا آج بھومی پوجن کریں گے جہاں چار دھام کے مندر بھی اسطافت کی جائیں گے اور بھگوان پر شرام کی ایک سو آٹھ پیٹ اونچی پرتیمہ یہاں پر اسطافت کی جانی ہے آج بھومی پوجن ہے اور یہ بڑا تیرت اسطحل بن کر کٹنی میں تیار ہو جائے گا اور ایک اور بڑی خبر دموں سے جہاں گنگا جمنا دموں سے جہاں گیا ہے